سلام علیکم گائز آج ہم بنا رہے ہیں چنہ دال یہ بوائل چنہ دال رکھی ہوئی تھی میں نے بوائل کر کے ایک پاو کے قریب تھی دال ہمارے پاس اور یہ ٹماٹر ہمارے پار ڈیٹھ سو گرام اور پانچ عدد جو ہے نا گرین مرچی ہے مطلب ہاری مرچی اور ساتھ میں دو سو گرام پیاس کٹی ہوئی اور تھوڑ اسی ایک چمچ جو ہے نا لسن یہ بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی دال میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوئے نکل رہے ہیں یہ بھی میں نے بوائل کی تھی یہ میں نے جو ہے چولا چولا جلا دی ہے آگ لگا دی ہے کڑائی پہ اب اس میں جو ہے سو گرام آئل ڈالوں گا میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سو گرام آئل ڈال دی ہے میں نے کڑائی میں آئل گرام ہو رہا ہے اس میں میں لسن جو ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون تھی وہ اس کے اندر ایڈ کروں گا میں یہ لسن ایڈ کر دی میں نے لسن ہر کسی بیراؤنش ہو گئی تھی اس میں میں نے پیاس ڈال دی ہے پیاس کو جو ہے نا میں بھونوں گا اچھی طرح سے پیاس کو بھی ہلکا سا بیراؤن کر لوں گا میں اور گائز یہ فیرائیڈ ڈال ہے مطلب یہ جو ہوتلوں پر ڈال بنتی ہے تو بلکل اسی طرح ہی بنتی ہے کوئی نیا تجربہ نہیں ہوتا بس تھوڑے سے مسئلوں کا ہوتا ہے مسئلہ یہ ایک ٹیبل سپون لال مرچی ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک ہے کیونکہ دال میں میں نے نمک تھوڑا سا ڈالا تھا بوائل کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب پیاس کو جو ہے میں بیراؤن ہونے دوں گا اچھی طرح سے تو ہوتلوں بھی بلکل اسی طرح بناتے ہیں بس اس میں تو چاٹ مسائلے گرم مسائلے ڈال دیتے ہیں اور جو کہ سیدھ کے لیے خراب ہوتے ہیں تو یہ سمپل سی دال بن رہی ہے دال فیرائیڈ پیاس بیراؤن ہو چکے ہیں اب ٹیماتر کی بالی ہے یہ جو ہمارے پاس ڈیٹھ سو گرام ٹیماتر تھے وہ کٹ کے اس میں ڈال دیئے میں نے پیاس میں اچھی طرح سے مکس کروں گا گائز سبکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو تو دیکھتے ہیں آپ ساتھ میں سبکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں ویڈیوز کو اب ان کو اچھی طرح سے بھونوں گا میں اور یہی کہہ رہا تھا کہ جو دال آپ ہوتلوں پر کھاتے ہیں تو بلکل یہی دال ہوتی ہے اسی طرح ہی بنتی ہے تو آپ بھی گرمے بنائیں بلکل آسان ریسی بھی ہے پانچ منٹ کے دم کے بعد نکالی ہے ہم نے یہ مسالہ جو گریبی بنا رہے تھے ہم ٹاماٹر اور اس کی پیاس کی ماشاءاللہ سے کلر آگئے ہے اس میں گریبی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گا میں اس میں کوئی میں نے مسالے نہیں ڈالے ایک چمچ نمکہ ڈالا ہے ایک چمچ لال مرچی ڈالی ہے تو آپ بھی گرمے بنائیں بغیر کسی مسالے کے لسن کا تڑکہ میں نے پہلے ہی دے دیا تھا آپ کو دکھایا تھا کہ ایک چمچ لسن کا میں نے تڑکہ دیا تھا اب پانچ منٹ دم پر رکھیں گے ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ دم کے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں لک کس طرح لک آیا ہے گریبی کا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گا میں اب اس کے اندر ہمارے پاس پانچ حدد ہری مرچی تھی وہ بھی ایڈ کر لوں گا اس میں میں تاکہ ہری مرچی بھی پک جائیں اچھی طرح سے اور یہی کہہ رہا تھا اس میں بلکل آسان ریسی بھی ہے آپ یہ گھر میں بنائیں انجوائے کریں بچوں کے ساتھ کیونکہ بچے آشکال ویسے بھی ڈال وغیرہ نہیں کھاتے تو آپ ان کو اس طرح بنا کر کھلا اس کو دھمپے رکھیں گے پانچ منٹ کے دھمپے رکھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں آپ لوگ بلکل پک چکی ہماری گھرے بھی اچھی طرح سے یہ ایملی کا پانی رکھا تھا میں نے یہ ایملی کا پانی ڈال رہا ہوں اس میں یہ ایملی کا پانی بھی ضروری ہے کوئی صحت کیلئے نقصان دے نہیں ہے اور دال چنہ میں ایملی کا پانی ضروری ہے ڈالنا نا اب یہ دیکھیں ہماری گھرے بھی تھک گھرے بھی بن چکی ہے ایملی کی ڈالنے کے بعد ایملی کا پانی اب جو ہمارے پاس وائلڈ ڈال پڑی ہوئی تھی اب وہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں یہ چنہ دال تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھلی کھلی دال تھی ہمارے پاس یہ نائنٹی پرسن پک چکی ہے باقی ٹین پرسن جو ہے ایسی میں پکائیں گے ہم اچھی طرح سے اس کو میکس کر کے جو ہے نا دھمپے رکھ دوں گا میں اچھی طرح سے میکس کروں گا پھر دس منٹ کی دھمپے رکھوں گا ہلکی آنچ پر اور ماشاءاللہ سے پھر فائنل لک دکھاؤں گا میں آپ کو یہ ہماری گریبی بن چکی تھی بس اس میں دال ڈالنے کی ضرورت تھی اب یہ دھمپے رکھ رہا ہوں میں دس منٹ کی دھمپے رکھ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ کو ہم فائنل لک دکھائیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھے ہمارا فائنل لک بلکل دال جو ہے تیار ہو چکی ہے ہماری اس میں کوئی مسائلہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہوتل والی دال بنی ہے جو ہوتلوں پر آپ جا کر شوک سے کھاتے ہیں ویسے ہی دال بنی ہے تو آپ بھی گھر میں بنا ہے بلکل آسان ریسی بھی کوئی مشکل ریسی بھی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ تھی تو لائٹ چلی گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل لک پلیٹ میں نکال کے رکھا ہوا ہے یہ ہماری دال جہاں دیکھیں بلکل فرائٹ دال بن چکی ہماری دال چنہ دال اور ساتھ میں چاوال کی روٹی انجوائے کریں آپ بھی اور اسی طرح ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان اللہ حافظ